یہودی اپنے مسیحہ کے انتظار میں سورج اور چاند گرہن کا انتظار کرتے ہیں ان کے مطابق ان کو نجات دینے والا آنے والا ہے اور ان کی کتابوں میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ وہ یہ جنگ جیت کر پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے جس کے لیے وہ کئی سو سالوں سے بغیر چھٹی کیے کام کر رہے ہیں تاکہ اپنے مسیحہ کا استقبال کریں یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی کتابیں بھی نہیں چھوڑی اور احادیث میں غرقت کے درخت کو کافر کا درخت کہا گیا کہ وہ کافر کی مدد کرے گا تو انہوں نے غرقت کو اپنا قومی درخت بنا لیا اور دنیا میں ہر جگہ است کی کاش کرنے لگے یہاں تک کہ بہارت اور افغانستان میں بھی انہیں وافر مقدار میں لگایا جا رہا ہے شیطانی پیروکار سورج گرہن لگنے کے انتظار میں ہیں اور 21 جون 2020 کو سورج گرہن کے وقت شیطان کے چیلے اس کی خوب پوجا کریں گے جب ایشیا میں آگ کی انگوٹی جیسا نظر آنے والا سورج گرہن لگ چکا ہے تو امریکہ میں موجود شیطان کے پجاری لوسیفیرین یا شیطانی مارچ کے نام پر اکٹا ہو رہے ہیں جس کا واحد مقصد پوری دنیا میں ایک نئے دنیاوی نظام کو لانا ہے کیونکہ جس وقت سورج گرہن مکمل لگ کر زمین کے ایک بڑے حصے پر اندیرہ چاہ جاتا ہے تو یہی وقت خفیہ شیطانی طاقتوں کے لیے سب سے اہم وقت ہوتا ہے اللہ نے اپنی ہزاروں نشانیاں انسانوں کو واضح کر کے رکھ دی ہیں اس لیے تاکہ انسان اللہ کی طاقت کا اندازہ کر سکے اور یہ سمجھ جائے کہ اس پوری کائنات کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے ان تمام نشانیوں میں ایک بڑی نشانی سورج گرہن اور چاند گرہن بھی ہیں آج 21 جون 2020 کو سورج گرہن لگ چکا ہے جسے رنگ آف فائر بھی کہا جا رہا ہے یہ اپنی نویت کا ایک منفرد سورج گرہن ہے جس کی شکل بلکل ایک انگوٹی کی طرح ہے جو ہر سات سے آٹھ سال کے بعد دکائی دیتا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس انگوٹی سے آگ کے شولے نکل رہے ہوں اگر آپ نے مشہور ہالی وڈ فلم لارڈ آف دی رنگز دیکھی ہو تو اس میں بھی پوری کہانی ایک ایسی انگوٹی کے گرد گومتی ہے جو آگ سے بنی ہوتی ہے اور اس فلم میں آگ سے بنی دجال کی ایک آنکھ کو بھی واضح کر کے دکھایا گیا ہے یہ دجالی آنکھ جسے آئی آفرا بھی کہا جاتا ہے آئی آفرا کو قدیم مصری افسانوی داستانوں میں سورج کی آنکھ کہا گیا ہے اور ان کا عقیدہ تھا کہ ان کا دیوتا راہ سورج سے ہمیں دیکھ رہا ہے اب 21 جون کو رنگ آف فائر سورج گرہن لگنا اور اسی دن شیطانی مارچ نکالنا یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہیں اور اسی دن یہ لوگ باہر نکل کر اپنے شیطانی منصوبوں سے دنیا کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ دنیا پر اب تاریکی کا راج ہو چکا ہے اب شیطان دنیا کا کنٹرول سنبالنے والا ہے اور جس مقصد کی خاطر صدیوں سے ان لوگوں نے کوششیں جاری رکی ہیں وہ مقصد اب پورا ہونے والا ہے اب جبکہ پورے امریکہ میں فسادات ہو رہے ہیں اور ہر جگہ لوٹ مار جاری ہیں تو اس شیطانی مارچ کی آڑ میں یہ لوگ پورے امریکہ میں ایک بار پھر یہ فسادات کروانے والے ہیں جس سے وہاں کے حالات مزید خراب ہو جائیں گے اور پھر پورے امریکہ کو اپنے کنٹرول میں کر کے اپنے نئے دنیاوی نظام کا اعلان کریں گے اس کے بعد ان لوگوں کا وسیع اسرائیل کے نقشے میں بیشتر اسلامی ممارک کو شامل کرنے کا پلان ہے جس سے یہودی پوری دنیا میں ایک طاقتور قوت بن جائیں گے یہ وہ تمام منصوبے ہیں جو ان شیطانی طاقتوں نے ترتیب دیئے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ سب سے بڑی تدبیر کرنے والا ایک اللہ ہے جو ان کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دے گا یہ جتنی بھی کوشش کر لیں یہ دنیا میں اللہ کے دین کی اشاعت کو نہیں روک سکتے جب اللہ اپنے خلیفہ دنیا میں بیچ کر ان کے تمام شیطانی منصوبوں کو ان سمیت زمین میں دفن کر دے گا اللہ سے دعا ہے کہ مسلمان امت کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور ہم سب کو ان شیطانی منصوبوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین